سمسکر دوستو ایڈوائز ٹی وی ٹیوب چینل پہ آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلاب کی دیکھ بھال کیسے کریں اور گلاب پہ کٹنگ کیسے کریں کیا گلاب میں کون سی خات ڈالیں کیا کریں اور کیا نہ کریں تو سب سے پہلے دوستو آپ سے نبیہ دینا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں لیٹیس نیوش پانے کے لیے دوستو اگر آپ بھی گلاب کے سوکین ہیں تو آپ کے گھر میں ایک گلاب کا پینٹ جرور ہوگا گلاب کا پودھا جرور آپ لگائے ہوں گے تو آپ کو اس میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو راسائنی خات کا پریوگ نہیں کرنا ہے اگر کریں بھی تو بہت سیمیت ماترہ میں کریں زیادہ آپ کو راسائنی خات نہیں ڈالنی ہیں اس میں کیول گوبر کی خات کمپوشٹ یا اپنے گھر پر جو آپ کوڑے سے پھل سبجیوں سے خات تیار کرتے ہیں اس کو ڈال دیں یا ٹی بیک ڈالیں کیلے کا چھلکا یہ سب ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کیلے کا چھلکا اس میں ڈالنا ہے تو آپ وہی کیلے کا چھلکا ڈال کے اس میں اس کے مٹی کے نیچے ہلکا سا کھوٹ کے ڈال دیں سڑنے کے بعد اس میں پوٹیسیم کی ماترہ جیادہ ہوتی ہے تو ہمارے گلاب کو پوٹیسیم کی ماترہ بھی جیادہ چاہیے اور دوستو اس میں ہم انڈے کا چورہ انڈے کا چھلکا جو ہوتا ہے اس کا چورہ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں انڈے کے چھلکے میں دوستو کیلسیم کی ماترہ جیادہ ہوتی ہے اور گلاب کو کیلسیم بھی پریابت ماترہ میں چاہیے تو آپ اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ پانی جب بھی ڈالیں دوستو تو صبح کے ٹائم ہی ڈالیں صبح صبح پانی گلاب کیلئے اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ راسائنک خات دینا چاہ رہے ہیں تو فاس فورس کی تھوڑی سی ماترہ ڈال سکتے ہیں یہی سب آپ کو کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کٹنگ کیسے گلاب کی آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ جو روج ہمارے فلاورنگ کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں ان کو ہم یہاں سے توڑ کے نکال دیں یہاں سے نکالنے پہ دوستو یہ جو یہاں پہ ہوتا ہے یہاں سے اس کی نئی برانچ نکلنے لگے گی جتنے بھی فلاورنگ ہو گئی ہو پھول جو گر گئے ہوں ان کو یہاں سے توڑ دیں آپ جیسے یہ اس کو بھی یہاں سے توڑ دیا کریں ایسے ہی آپ کو کرنا ہے جب آپ نے فلاورنگ نہ آ رہی ہو تو ہلکا سا جیسے میں نے پہلے اس برانچ کو یہاں سے کٹ کر دیا تھا یہاں سے اب اس میں یہاں سے نئی برانچ نکلنے لگی ہے تو ایسے آپ کو زیادہ موٹی نہیں کٹنا ہے ہلکی ہلکی ہی کٹنا ہے جیسے یہ میں نے کٹا تھا اب اس میں کئی برانچ نکل آئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے روج میں کتنے نئی کلیاں نکلی ہیں چاہے آپ کا دیسی روج ہو چاہے انگلیس گلاب ہو سب پہ یہی چلے گا سب پہ یہی والے یہ جو نکلتا ہے بعد میں پھول جھڑنے کے بعد میں لگا رہتا ہے اس کو توڑنے سے اس کے نیچے والی جو یہ برانچ ہوتی وہ جلدی گروہ کرتی ہے تو آپ کو اس کو سب کو ہٹا دینا ہے اور دوستو اس کو ہٹانے کے بعد آپ اگر چاہیں تو اس کا بھی سکھوا لیں سکھنے کے بعد اس کا چورا بنا کے اس میں جڑ میں ڈال دیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوستو یہ میرا دیسی گلاب ہے اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انگلیس گلاب میں نے لگا رکھا ہے جو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے انگلیس گلاب ہے اس کی بھی میں نے کٹنگ کرتا رہتا ہوں یہاں سے کی ہے تو یہ نکلا ہے اور یہ بھی یہ جو پرانا نکل تھا اس کو بھی توڑ دینا چاہیے تو آپ ایسے ایسے کر کے اپنے گلاب بھی بڑے پھول پا سکتے ہیں آپ دیکھ رہیں گے دوستو ہمارے گلاب میں بڑے پھول ہی آ رہے ہیں گاپی ماتر میں بڑے ہوتے ہیں اس میں آپ یہ بھی خات کا ہی زیادہ پریوب کریں دیسی خات یا جو بھی آپ گھر پہ خات مناتے ہیں جس کو جو آپ کا پھل یا سبجی کا چھلکا جو بچتا ہے اس سے دیسی خات بن جاتی ہے آرام سے اپنے گھر میں ہی چھوٹا سا گڑھا کھوٹ کے آپ بنا سکتے ہیں اور وہی آپ کو اس کی جڑ میں ڈال دینا اور پانی آپ کو اس میں گرمی کا ٹائم چلالا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا دوسرے دیسے دیں زیادہ پانی نہ دینا ہی تو اس کی جڑ میں سڑن ہونے لگتی ہے تو ٹائم ٹائم سے پانی بھی آپ کو دینی رہے گی پس یہی سب آپ کو دیکھ بھال کرنی رہتی ہے اور جو برانچ ہماری سوک جاتی ہے اس کو بھی نکال دینا ہے آپ کو جیسے یہ سوک گئی ہے اس کو بھی آپ نکال دیا ہے اس کو نکال کے بھی آپ ہٹا دیں میں نے دو دیسی گلاب کے پودے لگا رکھے ہیں ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ایک پودھر لگا ہے اس میں بھی بڑیا سی فلاورنگ آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سے اس میں کلیاں نکلی ہیں بعد میں یہ فل ہو جائیں گے اس میں بھی میں کٹنگ کرتا رہتا ہوں جسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے کٹنگ ہوئی ہے یہ یہاں سے ہوئی ہے اور ابھی تو یہ فلاورنگ ہونے کے بعد ہوگی اور اس کی جڑ میں آپ کے لے کا چھلکا لگا سکتے ہیں ٹی بیک جو آپ کے وہاں ہوتا ہے گھر میں چائے بننے کے بعد بچ جاتا ہے اس کو چائے کی پتی بھی ڈال سکتے ہیں اور انڈے کا چھلکا جو بچتا ہے اس کا چورا آپ بھی اس کے جڑ میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا پھول بڑا ہوگا اور اچھی سی آپ کی پھول میں گروہ ہوگی اب دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ اس میں زیادہ ہو رہی ہے بڑے ماترہ میں پھول آ رہے ہیں بڑے سائج کے پھول آ رہے ہیں تو بس یہی سب آپ کو کرنا ہے اپنے گلاب میں اور کوئی اگر آپ کو جانکاری چاہیے دوستو تو آپ میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو آپ سے نبیہ دینا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اپنا وہ آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن پہنچ جائے تو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت دھنیباد آپ سے نبیہ دینا ہے ایک بار فیر سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد دوستو